کشمیر میں دوزار چودہ میں پردان منطری مہدی جی کے نیتروت میں ہماری جب سرکار آئی تو وشیش روپ سے جمہو کشمیر میں انفراؤسٹرکچر روڈ انفراؤسٹرکچر کا بکاس کرنے کی حجنا ہم نے تیار کی اس کے انروپ تب سے لے کر ہم لوگ قریب ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ کے پروڈیکٹ جمہو کشمیر میں کر رہے ہیں اور دوزار چودہ سے دوزار تیویس تک قریب پاس سو کلومیٹر کے سڑک کا نیرمان اس میں پورا کریں گے جمہو کشمیر میں قریب پیتالیس ہزار کروڑ کی لاغت سے ایک سو تیتیس کلومیٹر لنبائی کی ایک تالیس مہتو پورنہ ٹرہ لوگ کا نیرمان کرائے جا رہا ہے اور اس میں لگ بک سبی جگہ پر کام شروع ہے یہ ایک لاکھ پچیس ہزار کے بیتیرکتر جمہو کشمیر میں پاچ ہزار کروڑ کی لاغت سے ہم اٹھرہ روپے بنا رہے ہیں سی آر ایپ کی اتحت چودہ سے لے کر ہم نے ساڑھے چار ہزار کروڑ کے کام سکرٹ کیے ہے جس میں سے دوزار دو سو چو سٹھ کروڑ کے کام پوری ہو گئے ہیں سب سے مہتو پورنہ بیات جو ہے جو جس کا ہم لگاتار پھولو بھی کرتے کو کافی ارچے نے اس میں آئی وہ اینے جمہو سے سرینگر کے بیچ ٹوٹل تین کریڈور ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جمہو اور سرینگر کے بیچ یاترہ سولپ بنانے کے لیے یہ پیتیس ہزار کروڑ روپے ہم اس میں کھرچا کر رہے ہیں جو کریڈور ون ہے جمہو سے ادھمپور سرینگر مارگ یہ اینے چائے بنا رہی ہیں جمہو سے ادھمپور رامبن بنیال سے سرینگر تک سولہ ہزار کروڑ کی لاغت سے دو سو پچاس دو سو پیتالیس کلومیٹر چار لین مارگ بنا جا رہا ہے اس میں سے دو سو دس کلومیٹر چار لین مارگ پورا ہو گیا ہے اور اس پورے مارگ میں قریب 21.5 کلومیٹر کی دس ٹنیل کا نرمان ہو گیا ہے اس میں جمہو سے سرینگر تک پہلے 320 کلومیٹر کا مارگ تھا اب نیا ڈی پی آر بنا کر اسے ہم 70 کلومیٹر ہم نے کم کیا ہے کیونکہ ٹنیل کرنے کے قرن یہ مارگ میں کافی اس سے ڈسٹنس جو ہے وہ 20% کم ہویا ہے اس مارگ کے نرمان سے سینگر سے جمہو آنے جانے میں قریب 9 سے 10 گھنٹے لگتے تھے ابھی یہ سمیہ میں نے ایسا سنائے کہ ساڑھے چار پاس گھنٹے پہ آیا ہے اور اس میں دو تین گھنٹے کی کمی ہوگی ابھی پاس ٹنیل اور پوری ہونے کی ہے جس میں سے چار ٹنیل جو ہے یہ اگلے سال اوگس تک پوری ہو جائے گی اور ایک ٹنیل جو ہے جو ٹاٹا پروڈیٹ کو آخری ابھی کام شروع ہو اس کا نام کیا ٹھنیل ڈیگوٹ کر کے وہ تھوڑا سا لیٹ ہوگی تو وہ آخری ٹنیل ہے تو پاچھو ٹنیل ہونے کے بعد اس میں اور دو دہ گھنٹے کی کمی آسکتی ہے یہ جو اس میں پرابلم جو آئے ہے اس کا جو سٹاٹا ہے یہ بڑا فرازیل ہے اور کام کرنے میں بھی بہت ارچے نے آئی ہے ڈی پی آر میں بھی کافی ڈیزائننگ بدلنے پڑی اور وہ کرتے کرتے آخری میں کافی چینجز بھی کرنے پڑیں گے دو کانٹیکٹر بھی اس میں جائمان انڈیا اور ایس سی سی تھے پر ان کو کوئی جگہ ریپلیس کرنا پڑا کافی ارچے نے آئی کچھ فورسٹ انوارمنٹ کلیرس کی باتیں رہیتی تھی وہ جوالوجیکل پروڑلم جو ہے اس میں آئے اس کے کارانے اس میں تھوڑی دیری ہوئی ہے پر ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کام پورا ہو جائے گا رامبان بنیال کھنڈک کے چالیس کلیومیٹر کا جو کام باقی ہے ایکزیسٹنگ روڑ کا اس کا چوڑی کرن کرنا تھا اس میں بھی برب گرنا بار بار پہاڑ سے گرنا یہ پروڑلم ہے سمجھ سے حال نہیں ہو رہی تھی اس کے کارانے اس کا ڈیزائن دو جار بیس میں بدلا گیا اور اس کے سمجھان کے لیے سات کلیومیٹر یہ پورا نیا ہم نے نیا ڈیزائن کیا اور سات کلیومیٹر کے تین ٹنل تتہا چھے کلیومیٹر کے چار وائی ڈکٹ بنا رہے ہیں وہ ڈیزائن ڈی پی آر جو تھا وہ اس میں سوٹ نہیں ہوا اور اس کا کام اپ کر رہے ہیں چالیس کلیومیٹر جو مارگ باقی تھا اس میں سے دس کلیومیٹر کا کارے ہو گیا ہے مروگ ڈگڈول ٹنل کو چھوڑ کر باقی کام آگست دو جار چوبیس تک پورا ہو جائے گا جو دوسرا کروڑا رہے ہیں جمہو چینانی ڈونڈا کشوان انتناک مارگ یہ این ایچ آئی ڈی سیل بنا رہی ہے جمہو جیلے کے کھلانی سے انتناک تک تیرہ اجار کروڑ کی لاغت سے دو سو پچیس کلیومیٹر ٹنلین پیو شروع لکے مارگ کام نیرمان کر رہے ہیں پہلے یہ مارگ دو سو چیہلیس کلیومیٹر تھا اب اس میں سے ہم نے جو نیا مارگب کا ڈی پی آر بنا ہے وہ اکیس کلیومیٹر کم کیا گیا ہے جس سے دس پرسنڈ ڈیڈکشن ہوگا جو ڈسٹنس تا دس پرسنڈ کم ہو جائے گا چینانی سے سودھ مہادیو تک دو سو پیسٹھ کروڑ کی لاغت سے سترہ کروڑ سرک کا نیرمان کا کام ستمبر دو جار تیویس تک پورا ہو جائے گا اور سودھ مہادیو کے پاس تین ہزار سات سو تین کروڑ کی لاغت سے 5.4 کلومیٹر کی دو ٹرنل کا ٹینڈر تیس اپریل دو جار تیویس تک ہو جائے گا اس کا کام کی شروعات ہو جائے گی گوہا سے کھلانی تک دو سو اٹھاویس کروڑ کی لاغت سے نو کلومیٹر سڑک کا نیرمان کاری جون جا دون دو جار تیویس تک پورا ہو جائے گا کھلانی بائپاس سے آگے سات سو پچاس کروڑ کی لاغت سے ایک سو پاس 1.5 کلومیٹر ٹرنل کا نیرمان کام مئی دو جار تیویس تک پورا ہو جائے گا کھلانی سے چھترو تک دو جار آٹھاو پچاس کروڑ کی لاغت سے بیاسٹی کلومیٹر سلک نیرمان کا کام جولائی دو جار تیویس تک پورا ہو جائے گا اس مارگ میں بلیک سپورٹ سماپت کرنے چینیش ترینشی میں نائنٹی ون کروڑ کی لاغت سے ایک کلومیٹر کا اپروچ روڑ سہیٹ ٹرنل کا نیرمان کیا جا رہا ہے جو مئی دو جار تیویس میں پورا ہو جائے گا چھترو سے سنگپورہ ہو کر واگلو تک قریب پانچ ہجار کروڑ کی لاغت سے سولہ کلومیٹر کی سڑک اور دس کلومیٹر کی ٹرنل کا ٹینڈر تیس اپریل دو جار تیویس تک ہو جائے گا وائلو سے دونی پوہ تک دو سو پچاسی کروڑ کی لاغت سے 28 کلومیٹر سڑک کا نیرمان اپریل دو جار تیویس تک پورا ہو جائے گا دونی پوہ سے الہ سٹوک تک دو سو ساٹھ کروڑ کی لاغت سے آٹھ پوئنٹ پاچ کلومیٹر سڑک کا نیرمان مئی دو جار تیویس تک ہو جائے گا اور انمت ناگ میں بائی پاس کے جریعے جمہو سے سینگر مارگ کو جوڑا جائے گا جو تیسرا کیلوڑا رہے وہ بھی مہتوپورڑ ہے جمہو، اکنور، رجوری، پونچ، اوری مارگ بی آر او کا کام ہو رہا ہے جمہو سے اکنور ہو کر پونچ تک چھے ازار کروڑ کی لاغت سے ایک سو نووینو کلومیٹر کے مارگ کا نیرمان ہو رہا ہے جمہو سے خاتی چوک تک پچیس کلومیٹر سڑک نیرمان کا کام جون دو جار تیویس تک پورا ہو جائے گا اور باقی پاچ کلومیٹر کا کام اب آوارڈ ہو گیا ہے اکنور سے چاورہ تک سولہ پوائنٹ پیتالیس کلومیٹر کا بھی ٹینڈر ہو گیا ہے اور یہ کام جون دو جار تیویس تک آوارڈ ہو جائے گا چوکی سے سنبل تک نائن پوائنٹ تھری کلومیٹر کا کام اگس دو جار چوویس تک ہو جائے گا اور بھلہ سے بلسامہ تک اٹھرہ پوائنٹ پاچ کلومیٹر کا کام ستمبر دو جار چیویس تک ہو جائے گا سیوٹ سے ددیسر تک پنڈرہ پوائنٹ آٹھ کلومیٹر کا کام اکٹوبر دو جار چیویس تک ہو جائے گا اور راجل سے کلار تک چھبیس پوائنٹ آٹھ کلومیٹر کا کام نومبر دو جار چیویس میں ہو جائے گا سرانو رازوری ڈھیری تک قریب تیس کلومیٹر کا کام ڈسمبر دو جار چیویس میں ہو جائے گا اور کلالی سے بھٹا دورین تک کا کام جنوری دو جار چیویس میں ہو جائے گا کلار سرکوٹ پنچ تک اس میں یہ تین مہتوپورن لائف لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ سری نگر کا رنگ روڑ کا کام ہم نے لیا ہے سری نگر میں چار ہزار چھے سو ساٹھ کروڑ کی لاغت سے اٹھتر کلویٹر چار لیند رنگ روڑ کا نیرمان کیا جا رہا ہے یہ رنگ روڑ گلندر سے گاندربل تک بن رہی ہے اس میں پیکیج بن گلندر سے سبل تک بے چیلس کروڑ کا نیرمان فروری دوزار چیویس میں ہو جائے گا پیکیج دو سنبل سے وائل پول تک چوویس کروڑ کا کام جون توجہار تیویس میں آرم ہو جائے گا اور پیکیج تین وائل پول سے گاندربل تک بارہ کروڑ کا مارکر کا ڈی پی آر جون تیویس تک بن جائے گا بعد میں اس کو آوارڈ کیا جائے گا یہ رنگ روڑ بہت مہتوپورن ہے اس کے بننے سے بارہ ملہ کپوڑا باندیپورا گھوریج کارگیل ایوام لہ جانے کے لئے لوگوں کو سری نگر شہر کے اندر آنا نہیں پڑے گا جس سے سری نگر کا ٹرافک جان اور پولوشن میں کافی کمی آئے گی یہ سب سے مہتوپورن جو ہم لوگ 32 گرین ایکسپریس آئے بھی بنا رہے ہیں اس میں سے سب سے ایمپورٹن جو ہے وہ دلی امروچسر کٹرا گرین فیلڈ ہے گرین فیلڈ کا مطلب نیا روڑ بنا رہے ہیں یہ روڑا بھی اسطیتو میں نہیں ہے یہ دلی سے وشنو دیوی دھام کٹرا تک سدو تیس سزار پاس سو چوبیس کروڑ کی لاغت سے چھ سو ستر کلومیٹر چار لین گرین فیلڈ ایکسپریس وے ڈسمبر دو جار تیویس میں ہم لوگ اس کو پورا کریں گے ابھی دلی سے کٹرا کی دوری سات سو ستاویس کلومیٹر ہے اس ایکسپریس وے سے اٹھاون کلومیٹر کی دوری کم ہو جائی اس ایکسپریس وے کے بننے سے دلی سے امروچسر چار گھنٹے میں دلی سے کٹرا چھ گھنٹے میں اور دلی سے سری نگر آٹھ گھنٹے میں ہونے کی سمباؤنہ ہے یہ ایکسپریس وے ہمارے سیکھ سماج کے پرمک دھارمکس تلہ مرسطر میں سوڑن مندیر کپور تھلا کے سلطانپور لودھی گرودوارا گوین وال صاحب گرودوارا کھنڈور صاحب گرودوارا گرودوارا شری طرن تارندربار صاحب کو جوڑے گا یہ ایکسپریس وے کو ہم نے امبالا مہولی سنگرور پٹیالا لودھیانا جالندر کپور تھلا کٹو اور سمبا سے کجرے گا دلی کٹرا ایکسپریس وے کو کپور تھلا جلے میں سلطانپور لودھی کے پاس امروچ سر جامنگر کریڈور سے جوڑا جائے گا اس کریڈور کے مادیم سے جمہو سے راجستان گجرات کے کنیکٹوٹی ڈائریکٹ ہو جائے گی یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ کریڈور ہے ڈلی میں کنڈلی پلول مانے سر یہ جو کی ایمپی ہے اس کے جسور کڈی گاؤ سے آرم بھوکر ہریانا میں یہ ایکسپریس وے 143 کلومیٹر بن رہا ہے اس میں 63 کلومیٹر کا مارگ بن گیا ہے باقی 80 کلومیٹر کا کام 2023 میں پورا ہو جائے گا یہ ایکسپریس وے پنجاب کی لمبائی 402 کلومیٹر ہے جس میں 200 کلومیٹر میں نرمان کارے چل رہا ہے 30 کلومیٹر کا مارگ پورا بن گیا ہے اور 22 کلومیٹر کا کام جون 2023 میں ارم ہو جائے گا جمہو کشمیر میں ایکسپریس وے کے لمبائی 124 کلومیٹر ہے اس میں 91 کلومیٹر کا کام چل رہا ہے اور باقی 33 کلومیٹر کا کام جون 2023 میں شروع ہو جائے گا جو ہماری ٹرنیل ہے وشیش روپ سے جو مہتوپورن ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ سٹیٹ آف آرگ ٹرنیل ہے جس کو دیکھنے کا آج ہمیں صحبہ کے ملا ہماری پارلیمنٹ کے سانسو دیت سمیتی کے تیرہ میمبر آف پارلیمنٹ بھی آج اس میں آئے تھے اور ہم نے جھیڑ مور اور جھو جیلا دونوں ٹرنیل کا نرکشن کیا ہے یہ جمہو کشمیر میں چودہ سے دو جار تیویس تک ہم چودہ ٹرنیل نرمان کر رہے ہیں جس میں جمہو کشمیر میں 35,000 کروڑ کے لاغت سے 27 ترنیل کا نرمان ہو رہا ہے جھو جیلا ٹرنیل میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس کا قریب تین بار ٹینڈر ہوا چوتھی بار اس کی اسٹیمیٹ کاؤسٹ آئی 12,000 کروڑ اور ہم نے اس میں کافی مہنت کی ادھیکاریوں نے بھی کی اسوشیم کر کے دلی میں ایک کمرشیل ارگنائشن بجنہوں کے ساتھ ہم نے ورکشاپ کیے ریسرچ کیا اور اس ٹرنیل پر ہم نے پانچ ہجار کروڑ روپے کی بچت کی یہ ٹرنیل 13.14 کلومیٹر ہے آشیا کی سب سے لانگیس ٹرنیل ہے اور مائنس 26 دگری پر وہاں کام کرنے لوگ بیچ میں جو برب باری ہوئی اس میں دو لوگوں کی مرتی بھی ہو گئی پوری مشینیں ادوست ہو گئی اس کے بعد بھی پرتکل پریشتر میں کام چل رہا ہے 38% کام پورا ہوا ہے ہم مندر سے ٹرنیل کو بھی دیکھ کے آئے اور جلدی یہ ٹرنیل جو ہے پوری کرنے کے ہماری کوشش ہے سونبرگ بالٹال کھنڈ میں نیلگرا ٹرنیل ایک دوسری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایسے اسی پرکار سے یہ دونوں کام جو ہے آج مارنی ایل جی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اکٹوبر میں روڑ اور یہ ٹرنیل یہ جیڑ مور یہ پارٹ میں کچھ ہم اوپن کر دیں گے کیونکہ اکٹوبر میں ونٹر کے کارن پھر سے برپ باری ہوگی تو سونبرگ کا مارگ جو بند ہوتا ہے وہ اکٹوبر میں ہم نے یہ شروع کر دیا تو نشیط روپ سے وہ مارگ بند نہیں ہوگا تو ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس بار اکٹوبر میں پارٹ لی اس کام کی ہم اوپننگ کر دیں گے اور شروعات کر دیں گے جیڑ مور ٹرنیل بھی ہے قریب تین ہزار کروڑ ساڑھے چھے کلومیٹر جیسے میں نے کہا کہ اکٹوبر میں اس کا لانچ کریں گے پھر سنگ پورا وائلو میں ٹرنیل اس کا ٹینڈر فروری دو جار تیویس میں ہو جائے گا پھر اس کا پیریڑ کافی ہے تین ایک سال لگیں گے اس کو پورا ہونے میں سود مہادیو کے پاس سرنگ مارگا کا اندرمان 5.4 کلومیٹر یہ قریب 3600 کروڑ کا ہے یہ بھی ڈیسیمبر 2027 تک پورا ہوگا چینانی ناشری کے برابر میں ٹرنیل کا اندرمان 10 کلومیٹر 2000 کروڑ کا یہ اکٹوبر 2023 میں اس کا ڈی پی آر بن جائے گا سادھنا پاس سرنگ مارگ کا اندرمان 6.5 کلومیٹر 1300 کروڑ یہ جن 2023 میں اس کا ڈی پی آر ہو جائے گا ماروک سے ڈنگ ڈول کے بھی چارل انٹرنیل کا اندرمان یہ قریب 1100 کروڑ کا ہے آگست 2025 اس کا ٹائم ہے پر اس کا مہتو دیکھتی بھی اس کو جتنا کم ہو سکتا ہے جلدی اس کی کوششم کر رہے ڈیگ ڈول سے خونی نالہ تک چارل انٹرنیل کا اندرمان یہ بھی قریب 701 کروڑ کا ڈیسیمبر 2023 میں بن جائے گا خیلانی بائی پاس میں ٹرنل 40 کلومیٹر 750 کروڑ ڈیسیمبر 2023 میں پورا ہو جائے گا اکھنور پونچ مارگ پر سنبھل ٹرنل کا نیرمان 2.7 کلومیٹر چھے سو کروڑ اگست 2024 میں ہو جائے گا اکھنور پونچ مارگ پر بھی برگلی ٹرنل کا نیرمان 2024 میں بن جائے گا ادھمپور رامبان مارگ میں پیرا پھوکر میں 2 ٹرنل 187 کروڑ اپریل 2023 میں بن جائے گا رامبان بنی مارگ پر پتھی مارگ چار لین ٹرنل یہ 176 کروڑ دیسمبر 2023 تک بن جائے گی اکھنور پونچ مارگ پر نوشرا ٹرنل کا اندرمان 153 کروڑ نومبر 2023 میں بن جائے گی رامبان بنی مارگ پر ماروگ میں دو لین ٹرنل ستر کروڑ کی ہے چمل واس میں ٹو لین ٹرنل یہ 61 کروڑ کی دیسمبر 2023 تک ہو جائے گی کھلانی کشتوار 83 کلومیٹر کا ٹرنل ہے یہ 99 کروڑ کی ہے یہ میٹر کی 45 نومبر 2023 میں بن جائے گی یہ جو پرابلم آ رہا ہے جیوالوجی کا یہ بڑی یونیک جیوالوجی یہاں کہ تھوڑا بہت جیوالوجی جانتا ہو یہ پورے آشیا میں پرٹیکولر اس ایریا میں وہ جو پرازیل ڈاٹا ہے وہ بہت بڑی سمجھا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جیوالوجی 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 مینرولوجی ریسٹل گروفی ان ایک سبجیکٹ سے تو جیوالوجی کا ایکسپورٹ کا اپیٹین لیا گیا تو یہ اتنا ہی پرازیل ہے یہاں خوش ٹکتہ انہیں گر جاتی ہے تو یہاں جیوالوجی میں ایک مہا سکیل آف ہارنیس تھی جو راک کا ہارنیس گنتی تھی تال gypsum کیل سیٹ اپیٹ ارثوکلی سکوار سکو رینڈم ڈائیمن تو ڈائیمن سب سے ہارنیس ہوتا ہے پر یہاں تو یہ اتنا ہے کہ پہلے دوسرے نمبر پہ آتا ہے تو وہ ایک سمسیہ ہے اور اس کے کارنے یہ کام میں کافی کچھ پرابلیم آئے ہیں تو جمہ کشم نے پہاڑی شرن میں وہاں بھی بھکلن بائیپاس کرنے کے لئے ساتھ سو کروڑ کے لاغس سے ہم چھے بائیپاس کا نیرمان کر رہے ہیں بنیال میں دو سو چو چو کروڑ کے لاغس سے دو پہنٹ تین کلومیل چار لین بائیپاس کا کام جنوری دو چو ویس میں پورا ہو جائے گا رام من میں دو سو اسی کروڑ کی لاغس سے 2.5 کلومیٹر چار لین بائیپاس مہی دو جائر تین میں بن جائے گا جمہ سرین نگر مارگ پر چندر کوٹ میں 32 کروڑ کے لاغس سے ہم بائیپاس نرمان کر رہے ہیں وہ بھی 23 میں ہو جائے گا سیریز کے نور بیس میں وہ بھی بائیپاس بنا رہے ہیں رام من 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 مار گ پر مکر کوٹ وہ بھی پرابلم آئے وہ بھی بائیپاس کر رہے ہیں تو یہ ہم نے بھی کافی سلوشن نکال ہے ایک بریج کا بھی نرمان کر رہے ہیں جمہ ادھمپور ڈوڑا کشتوار میں ہم 11 بڑے بریج بنا رہے ہیں 11 چھوٹے بریج کا نرمان کر رہے ہیں جمہ میں پاچ اور ادھمپور میں سات بریج بن چکے ہے اس کے علاوہ ناشری دھلواز خند میں 114 کروڑ کی لاغ سے 7 چھوٹے پولوں کا نرمان اکٹوبر 2023 میں ہو جائے گا اور رام بند رام سو چمل واس خند میں 40 کروڑ کی لاغ سے 7 چھوٹے پولوں کا نرمان 2024 جنور میں ہو جائے گا مکر کوٹ رام سو نچلانا خند میں 246 کروڑ کی لاغ سے 10 چھوٹے پولوں کا نرمان یہ بھی 2024 تک ہو جائے جو ماننی اوپر آج منوس سینہ جی نے امرنات کے مارگ کی گوشنا کی تھی اور بابا امرنات کی درشین کے لئے بہت مہت پورن ہے تو انہی کے پرستہ پر ہم نے مارگ دیرمان کرنے کی کوشنا کرتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کھانابل سے چندن واری تک 1800 کروڑ کی لاغ سے 43 کلومیٹر چار لید مارگ کا ڈپی آر جولائی 2023 میں ہو جائے گا چندن واری سے پنچہ ترنی ہو کر بالتال تک 35 کروڑ کی لاغ س بنائے جائے گا جس سے یاتری کو بھوس کلن اور ہیم جو باری ہوتی اس سے گر جاتے ہے اس سے رہات ملے گی 45 ترنی سے امرنات جی کی پویتر گوپہ تک 5 کلومیٹر 5.5 میٹر چوڑا پکہ پیدل پت بنائے جائے گا جس میں مارگ کے دونوں طرف سرکشا کے لیے بیریکیٹ بنائے جائیں گے امرنات پویتر گوپہ کی یاترہ میں بہت کمی آئے گی ابھی امرنات کی پویتر گوپہ کی یاترہ میں تین دن کا سمی لگتا ہے اس مارگ میں نرمان سے شد دلو وہان سے سرینگر سے امرنات گوپہ کی یاترہ آٹھ تک 26 کلونڈ کی درگم پاڑی پیدل یاترہ کو پورا کرنے میں تیرہ گھنٹے کا سمی لگتا ہے اور پنچ ترن سے امرنات گوپہ تک پاچ کلونڈ کی درگم پیدل یاترہ کو پاچ گھنٹے میں پوری ہوتی ہے اس یاترہ کو پورا کرنے کے سب جگہ سے ہوتی تھی تو آج میں گھوشنا کر رہا ہوں کہ ایتیاسک مغل روڈ جو ہے جمہ جیلے کے پون سے دکشین کشمیر میں شوپیا کو جوڑتا ہے تو 6842 کروڑ کی لاغت سے 60 کلومیٹر ٹو لین پیو شولڈر مارگ تتہ دہ کلومیٹر ٹو لین کروڑ کی لاغت سے 10 کلومیٹر ٹو لین پیو شولڈر ٹنیل کا ڈی پی آر اکٹوبر 2023 میں بن جائے گا اور یہ مارگ سردی کے موسم میں بند ہو جاتا ہے جس میں لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اب اس مارگ میں 69 یہ جو ہیمس سکلن ہے پیر کی گلی میں ٹنیل بنا کر اسے بائی پاس کر دیا جائے گا یا سنو پروٹیکشن کے لیے سنو گیلری بنا کر مارگ پریورت کیا جائے گا اس مارگ اور ٹنیل نرمان سے مغل روڑ کے مہ آل ویدر کنیکٹیوٹ پورے سال بر یہ پور اوپے میں آئے جو جممو کشمیر میں ہم روپے بنا رہے اس میں جممو کے شیو کھڑی میں ایک سو ستر کروڑ کے لاغت سے دو کلو روپے کا ٹینڈر ہو گیا ہے می 2023 تک یہ کام آوار ہو جائے گا سری نگر کے شنکر آچ مندیر میں ساٹھ کروڑ کی لاغت سے ایک کلومیٹر روپے کا ٹینڈر جولائی 2023 میں ہو جائے گا بالٹال سے عمرنات پیوتر گوپا تک 750 کروڑ کی لاغت سے 9 کلومیٹر روپے کا ٹینڈر نومبر 2023 میں ہو جائے گا پہل گاؤ بھائس رن پردنگ شتر میں 125 کروڑ کی لاغت سے دو کلومیٹر کی فیزیبیلیٹی چل رہی ہے روپے کا ٹینڈر نومبر 2023 میں ہو جائے گا ناسری ٹینل سے سنا سر تک 200 کروڑ کی لاغت سے 3 کلومیٹر کا فیزیبیلیٹی چل رہی ہے روپے کا ٹینڈر نومبر 2023 میں ہو جائے گا بدروا میں سو جر پریٹ شتر میں 375 کروڑ کے لاغت سے سات کلومیٹر روپے کا نیرمان کاری اس کا ٹینڈر ہو گیا ہے یہ 2023 تک پورا ہو جائے گا ایک مہتوپل بات آپ کو بتاتا ہو جس کی مجھے بہت خوشی ہو گی کشمیر سے کنیا کماری تک روڑ بنانے کی بات یہ ہمارا سپنہ تھا ابھی ہماشل پردیش کے منالی سے روتانگ پاس جو ہے اوپر جانے کے لئے ساڑھے تین گھنٹے لگتے تھے ابھی وہاں ہم نے اٹل ٹرنل بنائی جس سے آٹھ منٹ میں ہم باہر آتے اور وہاں سے آنے کے بعد لدک اور لیہ تک ہم لوگ چار ٹرنل بنا رہے بیار اوپ بھی ساتھ لے رہے اور یہ چار ٹرنل بنا کر لدک لے آئیں گے لدک لے کے بعد ہم کارگیل کے طرف آئیں جو جو جیل ٹرنل سے جھیڑ مور ٹرنل آئے گی اس سے سرینگر آئیں گے اور سرینگر جمہ راستے سے جا کر ہم لوگ کٹرا جو گرین ایکسپریس آئے اس کو کنیکٹ ہوں گے وہاں سے دللی جائیں گے دللی سے دللی ممبئی ایکسپریس آئے کو جڑیں گے پر دللی ممبئی ایکسپریس آئے ممبئی تک جاتا ہے اور ابھی نار سے ساؤ جانا ہوگا تو ہم لوگ ممبئی جاتے اور ممبئی سے پونہ جاتے اور پونہ سے دو روٹے کولا پور اور سولا پور پھر بینگلور مینگلور ہیدر آباد چینی جاتے ہیں پر ہم نیا روڑ بنا رہے سورت سے ناسک ناسک سے احمد نگر احمد نگر سے سولا پور سولا پور سکر گریر ہے ہے ابھی تک روڑ اسثتو میں نہیں ہے اور یہ روڑ بننے سے ڈلی سے چینی کا ڈسٹنس 312 کلومیٹر کم ہو جائے گا اور یہ کرنول سے ہیدر آباد چینی بینگلور مینگلور کوچین کنیا کماری تریبیندرم پورے ساؤت کو یہاں سے جڑے جائے ہمارے ساؤت کے روطانگ پاس اٹرل ٹرنل سے شروع ہو کر جمہ کشمیر سے جاتی وے ڈائریک کنیا کماری تک پہنچنے کا سپنا دو ازار چوبیس شروع ہونے کے پہلے پورا ہوگا یہ بھی ایک خوشی ہے اور ایک بات سب سے مہتو پرنا ہے کہ یہ روڈ بننے سے کیا فائدہ ہوگا تو میں ابھی ڈہرہ ڈون گیا تھا تو جب ہم نے یہ روڈ بنایا دلی سے ڈہرہ ڈون ابھی دو گھنٹے میں اور حریدوار دیر گھنٹے میں اس سال ڈیسیمبر تک ہو جائے گا اور اگزیسٹنگ روڈ میں جب کام ہم نے جو کچھ کیا اس کے کارن وہاں کا ٹوریسٹ جانے والا ڈبل ہو گیا میں یہ مانتا ہو کہ یہ جو پورا کام ہم کر رہے ہے یہ جب پورا ہوگا تو جمہو کشمیر میں آنے والا ٹوریسٹ تین سے چار گنا بڑھے اور آج میں نے گورنر صاحب کو کہا کہ ہندوستان سے یا اچھے ریسورٹ بر پر کھیلے جانے والے کھیل روپ تو میں نے آج ان کو کہا انہوں نے آج ساڑھے تیرہ اکر جگہ ہمیں بہت جگہ پر روڈ سیڈ ایمینیٹیز بنا رہے ہیں چارجنگ سٹیشنز بنا رہے ہیں یہاں ہندلوم ہندی کراپس پشمینا یہ سب جو ہے اس کا مارکیٹ ہو اس کے دکانے ڈال رہے ہیں یہاں کے فورڈ ریسٹورنٹ وہ وہاں ہوں گے اور ٹوریس کی سنکھا چار گناہ اگر بڑھتی ہے تو سب سی ایمپورٹنٹ چیز ایسی ہے کہ ہمارے ٹوریزم میں جو کیپٹل انویسمنٹ ہوتی ہے اس میں 49% کیپٹل انویسمنٹ ایمپلائمنٹ کے لئے خرچہ ہوتی روزگار دینے کے لئے خرچہ ہوتی آج میں ہمارے سب کاموں میں ادھیکاریوں کو بھی سوچنا دی کہ میکزیمم یہاں کے ستھانک یوہوں کو جہاں جہاں کام دے سکتے جن کو روزگار دے سکتے وہ دیجئے تو دوسری اور یہ جو ٹوریزم بڑھے گا اس سے جو چار گنا بڑھے گا تو میں مانتا ہوں کہ جمہ کشمیر کی ایکنومی ہی سیپ کے لئے سیپ جیسا مہتو پورنا ہے ویسے یہاں ہنڈلوم ہنڈی کرپس مہتو پورنا ہے یہاں کی پشمینا مہتو پورنا ہے یہاں کا فوڑ مہتو پورنا ہے تو سب باتوں کا جب پورے ورل میں ایکسپو ملے گا تو اس سے پرگتی اور وکاس کے لئے بہت اوپریگی ہوگا میرے سب مر کا وشے نہیں ہے پر میں کروشی وشے میں زیادہ اگری کلچر میں کام کرتا ہوں تو مجھے ابھی چھے ڈیلیٹ ملی ہے اس میں سے چار اگری کلچر سائنس کی ہے تو میں گورنر ساپ کے پیچھے پڑا تھا ہمارے ہاں نیو زیلنڈ میں اور آسٹل میں بہت اچھے سیف ہوتے ہیں ہمارے سیف بھی اچھے ہیں پر مارکیٹ میں بہار کے بھی امپورٹ ہوتے ہیں تو ہمارے ناسک میں ہمارے گریپ ہوتے تو سپین سے گریپ جو جاتی لائی کلم لائی اور اس کو ہمارے ہاں سے جوڑ کر develop کیا تو اب وہ گریپ اچھے ایکسپورٹ ہونے لگے پھر سے اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی میں ناکپور کہا ہوں ہمارے سیٹی کو اورنج سیٹی کہتے ہیں تو اب ہم نے سپین سے سنترہ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ایسی انٹرنیشنل سٹینڈیڈ کی نرسری بننی چاہیے ہمارے کشمیر کا اترہ کھن کا ہمچ کا ایپل آسٹیل لیا اور نیو زیلنڈ جہاں سب سے اچھا ایپل ہوتا اس کے برابری کا ہونا چاہیے بعد میں دوسری جو میں ایم سیمی کا منتری تھا تو میں نے پشمی میں بہت کام کیا تھا تو آپ کو ایک بات بتا دو کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو دیشی گائے ہوتی ہے وہ دو لٹر دودھ دیتی ہے تو 1952 میں ہمارے یہاں سے گیر جات کی گائے برازل گئی اور وہاں انہوں نے ہمارے ہاں 20 لٹر اور 22 لٹر کی گوری ہوئی اب ہمارے یہاں پاس ایک تکنولوجی ہے کہ اب وہ جو embryo transfer یعنی آپ سیمپل بھاشا میں test tube baby ویسے test tube گوری تیار ہوتی ہے اور میرے ایک شتر میں 12 گوریا test گوریا تیار ہوئی اور اس کی ماں ہے دو لٹر کی اور گوری ہوگی پائیس لٹر کی تو میں نے اس سمیں بہت کوشش کی یہ پشمینہ دینے والی مینڈی ہے اس کو کیا بھولتے آپ بکری تو میں نے ان کو کہا کہ نیو زیلنڈ کی جو بریڈ ہے اس کو اس کے ساتھ یہ کر کے جیسے گائے میں کرانتی ہوئی اور کشمینہ کی جات ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈر کی بننے کے لئے یہ کلائیمیٹ نیو زیلنڈ اور آسٹلیا کتھو کوشش کو دو باتے میرے بھشے کی نہیں ہیں پر آج بھی میں نے آج سا سا اس کو ڈسکس کیا آج رات کو ان نے کہا کہ ان ادھیکار کے ساتھ یہی باتوں پر اس کا وکاس ہو یہی ہم سب کی کلپنہ ہے اور موڈی جی کے نیتر میں اس کو اور اچھی طرح ڈیولپ کرنے کی کوشش بھی ہم کریں نئی انڈسٹری آرہی ہے ریسورٹس آرہے ہے یہاں ستھانک لوگوں کو کافی اس میں روجگار ملیں گے اور یہ پردیش کو اچھا ہوگا ہم روڈ انتر سٹکچر میں آنے والے قریب تین سار سال میں جمہ کشمیر کے روڈ نیٹور کو امریکہ کے برابر بنائیں گے اتنا اچھا روڈ نیٹور کریں گے اس مشن کو لے کر ہم کام کر رہے جمہ کشمیر کے سرکار کا ہم کو بہت سیوگ ملا یہاں کے جنتہ کا بھی سیوگ ملا اور اس انوارمنٹ باقی جیولوجیکل پرابلیم آتی ہی ہے پر ایک اچھی طرح سے ہوا اور آج ہمارے میمبر آف پارلیمنٹ کی کمیٹی آ کر انہوں نے بھی دونوں ٹرنیل کا نیرکشن کیا تو میں آپ سب کے پرتی بہت دنیواز دیتا ہوں آپ کو اسی بشے سے سنبند میں اگر مجھے پوچھنا ہے تو پوچھئے بہت بہت بتائی آواز نہیں آرہا ہوں مجھے نزیر مصودی آرہ پوچھے سال مای میں 10 لیبروں were killed when under construction tenor caved in رام بان آپ کے منترالے نے ایک probe order کیا a committee three member committee was constituted and it was said that it will give its report within 15 days and the culprits will be brought to justice because the basic protection and the safety majors appears to have been compromised so what has happened to that probe and has anybody been held accountable because the way we see almost every day even today landslides are coming lives of people are at risk property even recently the army and have been seen that always priorities have been given to Zojila tunnel if you see johar tunnel and also today there was an inauguration for Zedmaf tunnel but Sadhana tunnel is still there as decades from decades people have been suffering over there sir this question has been always repeated to you what about Sadhana tunnel and my question again is for Sadhana tunnel actually madam we have inauguration we have inspection that you have written the way and you told me that we are 1,25,000 crore and there is another balance and slowly we will do this the other work will to you about Sadhana tunnel to you don't it it یہ انہائی ڈی سیل کے پاس یہ کونسے روڑ پہ آتی ہے سر سر اس سر اس پیپل آر ستیل سافرین بورڈ بورڈ کفارا تنگ دار کفارا سر تنگ دار کفارا سکر مجھے بتا جا رہا ہے کہ that is the road is not with us that is with the BRO still I will confirm it what exactly the problem is and then I will try to find out out for that VK Singh صاحب بتا رہا ہے وہ ہمارے پوروہ جنرل تھے وہ آلریڈی ٹرنیل سفکر تھے BRO اس کے اوپر کچھ ڈی پی آر وغیرے بنا رہی ہے میں پھر سے ایک بار اس کو ویریفائی کر کے جو اس کو پوش کرنا ہے تو کوشش کرو گا یہاں سے آپ کے ساتھ فارمر آرمی کے چیپے ہیں جتنے بھی آپ نے ٹرنیل کی بات کی ہے کیونکہ اس میں کچھ ہائی آٹ چوٹز بھی آتے ہیں ظاہر سی بات ہے سکیٹیوز کے کچھ اشیوز بھی ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح آپ لوگوں نے مدنظر رکھا ہے اگر کچھ اشیوز ہے تو سوٹ آؤٹ کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ چیلنجز میں وہ چیزیں ایکسپیکٹ ہوتی ہیں بیسے اس کی چرچہ کرنے کی تو کوئی اوشکتہ نہیں ہے پر ہم جب کرتے ہیں تو انٹیگریٹیڈ اپروچ میں انوائرمنٹ فارس سیکورٹی سب باتوں کا وچار کر کے کام کر رہے ہیں جیسے جو جیلا اور جھیڑمر میں کام ہو رہا ہے وہاں بھی ہم نے اس کو کبھی کبھی فنسنگ لگایا ہے کئی سیکورٹی کی ویوستہ کی ہے کچھ جگہ اوشک ہوگا تو پولیس کا سیارپ کا پروٹیکشن ہے کئی ہم نے ملٹری والوں سے سیوگ لیا ہے پر ایک بات آپ کو بتاؤں ابھی فلال کام کرتے سمیں ہمیں کسی پرکار کی ارچنیں نہیں آ رہی ہے ہمارا کلائمیٹ بہت اچھا ہے اور لوگوں کا سیوگ ہے اور میں نے ابھی الجی ساپ سے بھی بات کی بائیل لارج جمہو کشمر کی جنتہ کا سیوگ بہت اچھا ہے اس کے قرانے ہم کام کر پا رہے اور ابھی کوئی ایسی ارچن نہیں ہے ڈکری جی جہاں گیر from PTI former diplomat SK Lamba has written in his book that Modi جی tried to initiate talks with Pakistan in 2017 how do you react to that is there any truth and are there any efforts going on to revive the dialogue process with Pakistan I don't want to react on this issue because it is not with my ministry neither it is directly or indirectly related with me you have an appropriate question when the foreign minister will be here you can ask him this question مجھے لگتا آپ کو بھی جانا ہے سب کو ہاں سر مائک پہ بولی ہے موسیقی 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 موسیقی